اسلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ ہو تمام میرے بھائیوں کو نمسکار حضر 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 شے نشیم پر تشیف فرما مہترم آلی جناب بابا فسیو دین صاحب ہم نے بلدکی میرے کرکر حیدر آباد شاملہ حیمہ کارپورٹر قرن جور صاحب محمد شریف قرر صاحب نسار حمد صاحب عفضل رائی صاحب محمد غور صاحب سرور صاحب یونوز رائی شیوائد محمد زبیر محمد خیوب انیر کمار فردوس حسین اشرف محمد خاجہ صاحب فائر بھائی صاحب سلیم الدین صاحب اور مہترم جناب محمد زفر اللہ خان صاحب سنیر جرس لیڈر آل اینڈیا جنرل سیکیرٹی پوستو دیپارٹمنٹ ایم محمد خاجہ صاحب دینائی فیڈریشن پوستو دینائی سیکیرٹری جناب شیفہ صاحب خادر شریف صاحب اور خودرکو نولیوانو جو سنو اور پسیت وزا بے بے سننے والی عزت ماء میری ماء اور بہنوں آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے انتخابی جلسے کا مقصر رومن شاہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بجائیں یہ اسمبلی انتخابات ساعت و ڈسمبر کو ہے صرف دو جو باقی ہے دو جو باقی ہے اور آپ کو ہمے میں آپ کو آپ کی اسمبلی حلقے میں پانچ سال تک اسمبلی میں آپ کی مائنگی جارے گا اور پھر چار مائنگ کے بعد فارلیمنٹ انٹھن چاہمے والے ہیں اور وہ سوچ آپ کو چیل پروہ فارلیمنٹ ملتمر کرنا ہے جیسا کہ حال ہی میں تین سال سم آپ نے کلیٹر ہم عوارت کلیٹشن میں کارپارٹر کو منتحد کیا ایسے ہی یہ اسنبھلی کا الیکشن ہے اور اس اسنبھلی الیکشن میں سات دسمبر کو آپ کو ایسے میں منتحد کرنا ہے ٹی پت مانو سا تلنگانہ راستہ سبیتی جو ملوار ہیں جن کا انتیاز میں نشان کار ہے اور ایک بھارتیا جائیدہ پارٹی ہے جس نے آپ کے بھروں میں مہنگائی کا ایسا ناٹک کھیلا ہے سارا ہندوستان پھریشان ہے اور ایک مہار پردونی اب میں اس تعلق سے کیا کہوں ابھی نوجوان خاجہ شریف نے بڑی اچھی بات کی تو میں اگر آپ تمام کی اجازت ہے تو میں اس بات کو کہنے کے موخوب میں ہوں کہ چندرہ بھاپو نیڈو اٹم دمار رنڈی ریون رنڈی محمد علی شپیر اور کوڑنڈا نام جیسے لگوں میں جو سیاسی پیروزکار ہیں اور ناہلس یا سردان ہیں میں تو یوں کہوں گا مہا قدومی آپ کے بھجروں کی فوت ہے اور آپ کے سامنے دھوکر دینے آ رہی ہے آپ کو گھروں فکر کرنے میں ضرورت ہے جیسے لگا عزیزان میں لے دے سردانیا اور پیارے بھائیوں اور نوجوانوں مہا قدومیوں میں دوار بھی آپ کے سامنے آئے گا اور سنٹرل ملیسٹر سلمان رشیجی نے سلمان خرشیجی نے یہ کہا تھا کانگریس کے ہاتھ کے نشان کو یہ وہ ہاتھ ہے جس نے ہندوستان کے اصلیتوں سے خون سے بھنا ہوا ہاتھ ہے اس ہاتھ سے تم چوکر سو چوکرنا رہنا ہے پہلے گا کس نے کہا کانگریس کا خرشیج سلمان نے کہا تھا اور وہ ہی آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو میں ایک شیر یوں کہوں گا نہ امتم ہمارا نہ چندرہ بہو ہمارا نہ امتم ہمارا نہ چندرہ بہو ہمارا نہ راؤل ہمارا نہ مونی ہمارا چلیان گرانے کے چار کروڑ Altern mirar کسیhr ہمارا کسیhr ہمارا کسیhr ہمارا بزرگو اور دوستو ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون ملے ہو میں ابھی آپ کے شلطے سے آ رہا تھا تو مجھے گھر یاد آیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں دوسرے شیخ سے من جاؤ دوسرا شیخ پیجے پیدے لیے ہے کون ہم کے لیے ہے پیدا شیر جبکہ سرکے کو آ رہا تھا پانچ برس پہلے میں نے یہاں پر آیا لیکن اس وقت تاریخی بھی تھی اندھیر آ ہی اندھیر آ تھا لیکن اس سرکے کے دولت میں جو تیر پتمرو صاحب کی کوششوں کا نقیدہ ہے پانچ برسوں میں وہ ایک سائیز ریمیسٹر بھی رہے پانچ برسوں میں آپ بلا اندھر سوکر عوام کی ضرمت میں رہے لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتلا دوں کہ کانگریس کا جنگلی دوار آپ کے سامنے آ رہا ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کانگریس کو تلنگ لانے میں اور مانگنے کا خطہ ہی حق نہیں ہے جنگلی بابو نیڈو کو اور مانگنے کا حق نہیں ہے اگر نصیب کو اور مانگنے کا حق ہے تو وہ آپ کا اور ہمارے دینمیٹ لیڈر تلنگ لانے کے مہاتمہ تلنگ لانے کے گاندی کل ورکونٹا چند شکر روز صاحب کو دے نوجوانوں آپ کو ایک فرش رہ کرنا ہے کہ ہندوستان آزاد ہوئے ستر پرس کا حصہ بزر گیا لیکن جو کہ کانگریس کے چھتپن پرس تک کانگریس اس ملک میں افتدار پر رہی کبھی تم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا کبھی تم نے ہندو اور مسلمان کو گرا دیا اور کبھی تم نے جو اے انہا کے بیسک لیٹس کو تم نے مکمل ہی گیا کانگریس کے دور کے نشانیاں آج بھی موجود ہیں چار سو ہندو اور مسلموں جوان کو مختی افتار کیا گیا تھرڈ پرنی پیش دیمان کیا گیا یہی کانگریس کی زالیم پولیس سترہ ہزار نوجوانیوں کو گولیوں سے چھنجی کر دیا اور کانگریس کے چیف میسٹرز ایک نشان کو پدھننے کے لیے ان دو اور مسلمانوں کا فساد کرا دے گے اب آئیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ساڑھے چار سال میں کہ زیار صاحب نے اس چکل کیا چودہ سال تک اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کنگا نیتا جی سباہ شنگر بول میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں ایک عنارہ دیا تھا اے ہندوستانیوں تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اس روح جانتے ہیں نیتا جی سباہ شنگر بول نے کہا اے ہندوستانیوں تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اور ہندوستانیوں نے خون کیا نیتا جی نے ہمیں آزادی دیائی ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دیایا مہاتمہ گانگی جی نیتا جی سواہ شنگر بول مولانا بھلکلا مہدار شہیشن پھجر سنگھ مولانا شواپ اللہ یہ سبین اس دیش کے لئے آزادی لڑی لیکن چپ ساڑھ بستوں سے ہمارا تلنگ دانا جو سننے کی چھٹیا کہا جہاں آزادا تھا یہاں کا بادشاہ نیتا جہاں نیتا جہاں نواب میر عثمان علیہ سان آسیت جہاں سابے جس کا پرائی منسٹر مہارا جہاں کشن پھر شاہد تھا اور وہ نظام دکھن جو ساری دنیا کا رچس پھل سنگھن لارباطور شاہد نے ساہاں چینہ سے بہن وار ہو رہی تھی ہندوستان خطرے میں تھا اس وقت لارباطور شاہد نے فون کلتے ہوئے کا اے انسان صاحب ہم نے سارے ہندوستان میں جو اچندہ کیا کوئی کوئی ڈومر ایک یاد سے بڑھ کر ہندوستان کو ڈونیشن نہیں دیا آپ دنیا کے لچس پرسن ہیں آپ سیکلر حکمران ہیں تلنگانے اور سونے کی چڑھیا کہا جاتا ہے اور آپ چینہ کے وار کے لیے ہمیں ڈونیشن کیا جائے لارباطور شاہد نے اس وقت اس پیشل سوائی سے بیگن پیٹے پورٹ پر اُترے نظام دکھن نے ویلکم کیا اور وہ نظام دکھن جس نے تلنگانے میں ایٹیز میں سر سوال مندر اور مسجد ایک ساتھ تعمیر کیا تھا نظام دکھن میں وہ سیکلر حکمران نظام دکھن تھرٹین ہائی میئرز مہارازہ کشن پرشال پرائیم میسٹر تھے یہ سیکلرزم تھا نظام دکھن کا تو لارباطور شاہد سے کہا میرے پاس ہارٹ کیش نہیں ہے اور چھتن گوڑ چھتن گوڑ چھتن گوڑ چھتن گوڑ چھتن گوڑ اللہ ٹیسیز، ایسیز، ایسیز، سارے لوگوں نے کیسی آئی صاحب کو ایک ہی ناراں دیا کیسی آئی صاحب تم سنگلش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ ساتھ برسوں سے ذنوں سے ترقی انتہا ہو گئی تھی ہمارے موجوانوں کے پاس تگریان رکھنے کے پاس سرکاری ملازمت نہیں ملتی ہمارے موجوانوں کے پاس بوسٹ رائٹ پیس آئی ایس، آئی پیس، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایم سی اے، ایم بی اے رہنے کے بار دو سرکاری ملازمت میں نوکنے نہیں ملتی یہی چنگرہ بابو نائی دو تھا جس نے سات ہزار گڑو اور روپیا تلنگانی کا ریوینجو آنگرہ پلے دار کا جلوک کرتا تھا اور چلنگانی کے نو جوان بی روزدار رہتے تھے چلنگانی کے نو جوان اپنے آپ کو جوہوالی سمجھتے تھے چلنگانی کے نو جوان اپنے آپ کو یدین سمجھتے تھے ایسے وقت کسی آر صورت نے پارلمنٹ کو چلنی نہیں دیا نو جانو لوڑ کرو کہ سیار ساتھ میں پارلمنٹ چلنے رہی دیا اسمبلی کو چلنے رہی دیا آپ کے پرین کو رو دیا راستہ رو دیا گورنمنٹ آفیسز نے اسٹائی کرا دیا اور حکومتوں کو یہ مجبور ہوئی دیا کہ تنگانے کے چار پروڑ چاہتے ہیں کہ سپریف تنگانہ ہمارا تنگانہ ہم کو دو لیکن کانگریس کی سالی حمدت میں خوش نہیں آئی اور اس وقت نظام کالے زیرون میں سشنا سراج نے کہا تھا اٹلتہاری واسوائی نے کہا تھا اور ان کے ادوانی نے کہا تھا ہم تنگانہ دینا چاہتے تھے لیکن انڈیے میں شامل چندہ بابو ریگو نے تنگانہ رو دیا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں موجوانوں ایسے کندراباد کے باشور موجوانوں ہندو اور مسلم بھائیوں جب پوچھنا چاہتا ہوں جب تنگانی کی ضرائل جانی تھی تیرا اسکھاؤ نوجوان باکور نوجوانوں میں خود کشیا کی تنگانی کے لیے پولیس کی لاکھی اور بولی کھائی پولیس نے ان کے سینوں کو چندگی کر دیا سلاغوں کے پیچھے ٹکھیل دیا جیلوں کو دے ان کے گھروں درماغ ہو گئے اس کا ذمہ دار کاؤن ہے یہی چندگا بابو نیڈو ہے جس نے تنگانی کو برباد کر دیا اور تنگانی کو ایسا برباد کیا نوم سال کے حکومت میں نیڈو نے نمپس سال پیچھے ٹکھیل دیا اب تو ہے نیڈو نے ایسا نکتا ہے نیا نقاب دال کر پھر سے تنگانی کی پیر میں سنجر ہوں گیا رہے ہیں مہا قدومی بنا کر اے بھائی مہا قدومی غداروں کی سوات ہے مہا قدومی تنگانی کی سوات ہے اور مہا قدومی کا ایک ایک لیلر چلنگانی کی پیچھے ٹکھیل دو جا رہے ہیں اگر آپ اگر آر پانس کوئھو ٹوٹنگے تو تنگانی کی سلنگانی کو ہوڑ دیں گے اگر آپ پانس کوئوج دیں گے تو تنگانی کی سلنگانیcen какая رہے ہیں یاد رکھو چاہے چار سال پہ میں مرکیس کو دو ہزار کرنا médicoب بچکchanкая اگر ایسی آر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی سے جن تاریم حاضر کریں آنے والے دس سالوں میں آپ کے بچے اکریکہ جائیں آپ کے بچے لندن جائیں آسٹریہ جائیں اور پانہ سے آلہ تاریم حاضر کریں اور آپ کو ریشنیشن سکول دو سو چار خائد لے گئے آپ آئیے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے بچے کے سکول کی ایک میں کسی نظر ہے تو کیا آپ کے سانچانگرہ کوئی اور بھی چیز کے لیے تیار ہے تو جواب ہو لے گا نہیں لیکن کیسے آر صاحب نے آپ کے مجوانوں کو آلہ تاریم کے کیے تیس بیس لائے گو میں کیس کو آلہ ترکی ہے اور مان مکنے کو دو بار بچاس ہزار جو ہے ڈبل بیٹون کے مطانعات کامی کیے گئے گئے ہیں وہ بھی آپ کو مینیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو ایک ہزار روزے پینشن بی آر ایس کی دو میری بھی لیگ کی رہا اب اس پینشن کو دو ہزار سو لہ روزے گن جا گیا جائیں گا مینے سے جسی کئی ہینڈی پیپ کو مندرہ سوٹ پر دیے جاتے تھے اب تین ہزار سو لہ روزے جائیں گے نوجانوں اور سنو جو ہمارے نوجان جن کو نوکریاں نہیں ہیں ان کو سرکاریاں لازمت ملنے تک جیسی آلہ ساتھ مفیصلہ کیا ہے وہ نوجان جو آدھار کارڈ رکھتے ہیں اور بیلوزگار ہیں مانا تین ہزار روپے بھتان جوے گا اور یہ اخوانے باتیں نہیں ہیں کامیل اور تینگولیشن کا یہ پولیسی ہے کہ جھوٹے وعدے کرنا لیکن کیسی آلہ صاحب وہ مرلے آنگ ہے وہ سرنگرانی کا تائیر ہے وہ سرنگرانی کا مہتما ہے وہ سرنگرانی کا گانگی ہے جو کہتا ہے وہ جنگر دکھاتا ہے اس کا نام کیسی آلہ ہے شادی مبالک سبھی کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے آپ کی لڑکی کی شادی پر بھی رہے ہیں اور آپ کو یہ جانگرانی کا خوشی ہوگی تینگرانی کا جانگرانی کے بعد آئیں جانگران سے کہ سیار صاحب دو لاکھ ایک سو سولہ روپے شادی مبالک تو دیں گے جائے لنگانا جائے لنگانا جائے لنگانا یہ کمجھ لو اسمبلی کا اسپیکشن سیشن بھرایا گیا کیاگنٹ میں خراردار منظور کی گئی اور اسمبلی کا ریزیلیشن پاس کیا گیا دلی کو بھیجا گیا اب دلی میں ہماری دشمن حکومت ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے لیکن میں واحیثیتِ مسلمان میں واحیثیتِ کرمہ کو آپ کا بھائی محمد رعیم اللہ خانہ عزی یہ خران کی خسند کا اعلان کرتا ہے آج یہ دو ہسار مرمیس میں کہ سیار صاحب مسلمانوں کو بارہ عزیزت نیزرویشن دیں گے اور آپ کے آپ کے ہر مجوانوں کو سرکاری ملازمت ملے گی بارہ عزیزت نیزرویشن کرے گا تو سالانہ دو لاکھ مسلم مجوانوں کو گورنمنٹ جاؤب ملے گا آج وہ گورنمنٹ جاؤب کو ختم کرنے کے لئے آپ کے دبل میں دن مسکرین کو ختم کرنے کے لئے شادی مبارک مسکرین کو ختم کرنے کے لئے جلیہ میں لکشمی کو ختم کرنے کے لئے تینشن کو ختم کرنے کے لئے یہ مہا حکومی بنی ہے یہ کوئی حکومی نہیں ہے دوستوں یاد رکھو میں ایک شیئر میں آکھاں پوچھے میں کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حکومت بنی ڈپٹی میر کے ہوگے پر بابا فسیو تین تی صاحب کو نمزم کیا گیا آپ لوگ برکن کیجئے بابا فسیو تین صاحب کو کسی آزاد نے برکن کیا اور سبتر صاحب کی آزاد ہندو تان میں وہ انہی کانگریس کی حکومت نے ایک مسلمان کو ڈپٹی چیپ نشتر نہیں بنایا تھا لیکن کسی آزاد صاحب نے محمد محمود علی صاحب کو ڈپٹی چیپ نشتر بنا کر یہ سابیوں سے دیا کہ وہ سیکیورر لیلر ہیں سیکیورر چیپ نشتر بزرگ اور دوستو تاریخ کی آنکھوں میں تاریخ کی آنکھوں میں وہ دور بھی دیکھا تھے بزرگوں سے کہوں گا کہ تاریخ کی آنکھوں میں وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے شتا کی تھی شدیوں نے صدا پائی سات برس تک ہمیں صدا دلتے رہی ہمارے لمحے غلط تھے یاد رکھو سات دسمبر آپ کے سیاست کی جنگ کا دن ہے سات دسمبر آپ کے نشتر دن کے فیسا کنے کا دن ہے سات دسمبر آپ کے بچوں کا پرائیڈ سنچر کا دن ہے سات دسمبر آپ کو اپنی زندگیوں کی ترخی اور پشاری کا پسکت کرنا ہے تو آپ ایسے پرسکت کرو گے تو آپ کو ایک ایک اور کے سہار ساتھ پہ امیدوار تیر پتما راو ساہ تیر پتما راو ساہ جو اور ہر کولیٹیشن جو ہے میں آج کو ایک بات بتا دوں ہندوستان کی سرسمیم پر گاندی شید سے زیادہ پندیت نہرو سے زیادہ نیتا جی سوائے چندگوز سے زیادہ سردار والنا بھائی پتے سے زیادہ پی آر ہمڈے کر سے زیادہ اگر میں کسی کو لیڈر مانتا ہوں تو کسی آر سے مانتا ہوں کیونکہ میں نے گاندی جی کو نہیں دیکھا میں نے ان مہاں نیتاؤں کو نہیں دیکھا لیکن گاندی کی گاندی جی کی شکل میں میں کیسے آر صاحب کو لیکھ رہا ہوں اور یہ سکنگ راوار بھلتے میں پا شعور رائے بھائی دے ہیں کاریمی آفتار رائے بھائی دے ہیں یہاں کہیں گے جاؤنوں میں سیاسی شعور ہے سیاسی شعور ہے اور آپ کے لنگیں غلط خدم نہیں اٹھائیں گے اور میں آپ تمام ہاتھ اٹھائے کر یہ کہیں تو میں اعلان کروں گا ایک لاکھ اوٹوں کی مجاریٹی سے یہ فتمہ راو صاحب کو کھانیا پناہ جائے پجانا جائے پجانا جائے پجانا دلوں پر حکمت کرنے والے میرے کے نام ہے رات کے دو بجے داؤ آپ کی خدمت کے لیے موجود صبح چھے بجے داؤ آپ کی خدمت کے لیے موجود ریسٹیشن سکاری دواخانے امارو آفیس پولیس ٹیشن کے نئے بیلی سیتانی ہاسپٹلز کا خیام اب میں یہ کہوں گا بہت چل فتمہ راو صاحب جب پھر سے ملے ہوں گے تو یہاں پر میڈیکل کالیج بھی آئے گا اور انجینئر کالیج بھی آئے گا جائے پہ لگا اور بزرگو آپ جانتے ہیں ہمارے چیف ٹنشٹر کے سیحار صاحب کے ہردیل عزیز ہزاروں سال نرگے سپنی بے نوری پہ روکی ہے ہزاروں سال نرگے سپنی بے نوری پہ روکی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا بزرگو نو جوانوں بسے پرتا بیٹھے سننے والی عزت مہاں میری ماں اور بہنوں یاد رکھو میں آپ کی توجہ اور ہمارے کٹی میں بابا سچیوں کی انسان کی توجہ جارہا ہوں اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ بزرگوں سے میں مخاطب ہوں سب سے بڑی جنگ جنگ پدر ہے جنگ پدر جمعہ کے دن ہوئی جنگ پدر جمعہ کے دن ہوئی جنگ اہود جس میں سے آسا کے دندانے مبارک شہید ہوئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا ہندوستان سے انگریز جب بھاگے وہ بھی جن جمعہ کا تھا کامیابی کا تھا اور مہاتمہ گاندی جی جب پندرہ آگست کو چھنٹا لے رائے جنگہ کا دن تھا تلنگانے کی خراردار پارٹیمنٹ میں منظور ہوئی جنگہ کا دن تھا ہمیں تلنگانہ ملا وہ بھی جنگہ کا دن تھا اب جو ہے ساتھ بسمبر تو جنگہ ہے فریڈے ایدن ممین ہے کامیابیوں کامدانی کا دل ہے اور کوئی سندھے ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اکتام چیز نشتر بنے گا کوئی سندھے ریپورٹ یہ بتا رہی ہے سندھے ریپورٹ کہ مہا کتومی کو اتنے سیدھ ملیں گے ارے بھائی یہ میں چیلیج کرتا ہوں مہا کتومی کو صرف 20 سیدھ ملیں گے اگر 20 سیدھ سے آگے بنھائے تو آپ کا یہ خادم پولیٹیکل سنیانس میں لگا جائے رنگانہ جائے رنگانہ جائے رنگانہ جائے رنگانہ جائے رنگانہ جائے رنگانہ شبوروہ جائے رنگانہ جائے رنگانہ کیسی آن صاحب چوبیس منتے آپ کی خدمت میں ہیں کیتی آمار صاحب آپ کی خدمت میں ہیں حریر sour صاحب آپ کی خدمت میں قویت آمیڑم آپ کی خدمت میں اور آپ وتنا مزمانوں کا بے باہ رہنمان ہوں ہرکیل عزیز خائر محمود علی صاحب اپنی چیز مرسٹر آپ کی خدمت میں بھائی کہاں کی محکمی تلنگانی میں کانگریز اقتدار حاصل کرنے کا خاص بند بندے چیز برستہ کی آردان کی شائم رہے گی ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ساڑ عرصت ہوں گے جب تک کی آردان رہے گی یہ میرا چیز مرے گا ہمارے یہ جنگانا بیرستر حصد الدین ویسی صاحب رکنے پاکلین کی اپیل ہے کیا آپ کی آردان کو اڑ دو میندنی صاحب کی اپیل ہے کی آردان کو اڑ دو کی کی آردان صاحب کی اپیل ہے کی آردان کو اڑ دو اور کی آردان صاحب کی اپیل ہے جو ہے آپ کی آردان کو اڑ دو اور میں آپ کو یہ بات کروں گا ہر بزرگ ہر نوجوان کے اپیل ہے کی آردان کے پاکلین صاحب کی اپیل ہے اگر آپ صبح ایک نعرہ میرے ساتھ دیں گے تو میں یہ امید کے ساتھ واپس ہوں گا کہ پکنا راو صاحب ایک لاکھ اور کی مجارتی سے کامیاب کرو پھر ہوم ان ہوم مشکری آپ کے پاس رہے گی خانون آپ کے پاس پولیس بائٹمنٹ آپ کے پاس میاں کواہ را دوں گا ست گھرٹی کے ل Vill prime گگان کو ہی که اگر آدم dressed ہی نہ نہ بول tie بولín تuğی زندگا ہی نہ ن بول زندگا پہ نہ کانگری polit بول이 پہ پی آئیس کو اور دو میں آپ تمام سے رفرش کروں گا ایک جو طبا ہاتھ اٹھا کر یہ بدلہ دیجئے کہ ہم اور دیں گے اور برکت کے اور دیں گے برکت کے اور دیں گے پچھے انہوں سے اور دیں گے پی آئیس کو فرما اور دیں گے پی آئیس کو فارکت کے نشان کو اور دیں گے کہ سلائے پچھے انہوں سے بنائیں گے بنائیں گے جیسیہ